حدیث نمبر 2982 حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں انفاظ سے سواری پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی بائیں جانب گھاٹی کے نیچے پہنچے ٹونٹنی کو پٹھایا اور پشاک فرمایا پھر تشریف لائے تو میں نے آپ کو وضوح کرایا آپ نے ہلکا سا وضوح کیا پھر میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے فرمایا نماز آگے چل کے پڑھیں گے پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے حتیٰ کہ مزدلفہ تشریف لائے اور نماز پڑھی پھر مزدلفہ کی صبح حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر آپ کے پیچھے سوار ہوئے حضرت قریب فرماتے ہیں مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ اقبہ ستون جسے کنکریہ مارتے ہیں تک مسلسل تلبیہ لبائک اللہم لبائک آخر تک کہتے رہے حدیث نمبر 2983 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا تو وہ فرماتے ہیں حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تلبیہ کہتے رہے حتیٰ کہ وہ جمرہ اکوا کو کنکریہ ماری